میں دو دن پہلے ہی مطلب دو دن کے لیے آٹا جو ہے وہ گون کے رفت دیتی ہوں کیونکہ بیزی ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ جلدی جلدی کام کر لیتا ہے بندہ تو اس کے بعد میں میں نے بچوں کے لیے دودھ بوائل کیا ایوننگ ٹائم پہ جو ٹائم کام ہوتا ہے اس لیے مجھے جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑتے ہیں پھر انرجی لیول بھی لو ہوتا ہے اس کے لیے پھر میں چائے بنا دیو جائے کاکا پہ ایک لازمی میں لے دیو اس کے بعد جو ہے میں نے بینیاں بنایتی رات کے کھانے کے لیے میرے ہزبن کو یہ بہت اچھی لگتی ہے تو اس کی ریسپی آرڑی میں آپ کو دے چکی ہوں تو اس میں میں یہ ٹیماٹر روپیہ کار کے رکھے ہیں اس کو میں براؤن کر لوں گی اور بچوں کے لیے جو میں نے سپیگریز بنایتے ہیں سپیگریز بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں فیش کے ساتھ تو یہ کھاتے ہیں چھگن کے ساتھ یہ بلکل بھی نہیں کھاتے فیش کے ساتھ بلکل بھی نہیں یہ لیتے کوشش تو میں یہ ہی کرتا ہوں کہ یہ فیش کے ساتھ بنا دو تو چائے پینے کے پاس جو ہے میں بچوں کو تھوڑا سا کام کروایا تھا سکول کا تو یہ ہے کہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ کیا کرتی ہے ہر چیز کو اٹھا کے جب سے اس نے ماشاءاللہ سے چلنا سٹارٹ کیا ہے ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے بائے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کمرے میں جا کے بالکنی میں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتی پھر لوگ نا کر کے دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے بائے چیزیں پھینک دیں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو میری چیزیں ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہوں سارا وقت اور پھر بچوں کو ایک جگہ پر بیٹھا کے رکھنا بھی تھوڑا سا ٹاف ہو جاتا ہے اور حاصل پر یہ کٹھے نہیں بیٹھتے اور کبھی کلر کے لیے ل بیٹھنا پڑتا ہے اور یہ جو میری فاطمہ بھی بھی ہے یہ ایک جوتہ پہن کے رکھتی ہے اور ایک جوتہ اتھار دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سپیگٹیز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میں نے ٹونہ فیش کے اندر ایڈ کی ہے یہ بلکل سیمپل طریقے سے کوئی ایزی ہے تو یہ اس کے اندر میں نے صرف پیاس برون کر کے فش ٹالیا اور نمک مرش ٹال کے میں نے تمہاتے فریدو یہ پیاس برون کر کے لیے پیسٹ ملتا ہے یہ میں نے ڈالا پھر اس کے اندر سپیگٹیز جال کے مکس کر لیے تو اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں میں رات کا کھانا تیار کر لوں گی میں یہ بھنڈیا بنائی تھی یہ میں براؤن کروں گی ٹوماتر اور پیاز میں نے براؤن کیے اس کو میں سائیڈ پر کر لوں گی اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا گھیر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا میں آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح سے اس کی جو ہوتی ہے وہ ختم کر کر لوں گی اور میں نے بچوں کو ساتھ ساتھ کام کرتی رہتی ہے بچوں کو میں نے کھانا دے دیا کھانا ساتھ ساتھ میں کھانا دینے کے بعد جو ہے میں نے بچوں کو پھر اس رات کا کھانا تیار کیا یہ میں نے اس طرح سے بنائی تھی اب اس کا مسالہ جو ہے وہ طریقے سے ریڈی کرلوں گی ساتھ ہی میں نے ان کو دربوز کاٹ کے دیا تھا اور اب یہ میرا جو ہے کھانا تیار ہو چکا ہے اب جو ہے میں اس کے بعد رات کے لیے بچوں کے کپٹے نکال کے رکھوں گی جو صبح کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ جلدی ہوتی ہے صبح جلدی جلدی بچوں کے ریڈی کرنا ہوتا ہے ناشتہ بھی بنانا اور یہ بھی سوچ بھی ہوتی ہوں کہ اگلے دن کیا بنانا ہے تو میں رات کو ہی میں نیچانے بھی کوکر رکھ دیئے تھے تو یہ ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے صبح کے لیے اس کے بعد رات کے یارہ بچے کے قریب میں کیوا پیتی ہوں یہ بھی میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویٹ کلاس کے لیے یہ بہت سبردست ہے دیجیسٹیف سسٹم کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور یہ میں انہوں نے ماسک میں ڈیلی تو نہیں لیکن کبھی کبھی لگا لیتی ہوں یہ بیسن کے ساتھ میں نے اس ماسک کو یہاں بھی میں نے ریڈی کیا ہے اس کے اندر میں نے علو کا پانی اور جو ہے حلدی اٹ کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا تو ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اوکے جے اللہ حافظ